سینیہ صحافی اور کالم نگار حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ڈر ہے کہ اگلی آدمی چیف ان کی کرتوٹوں سے واقف نکلا تو اگلے دو عام انتخابات تک وہ اتنیدار میں نہیں آسکیں گے اور اگر اساق ڈھار نے معیشت کو لگام ڈال دی تو ان کا مقبولیت کا گھوڑا لگرانے لگے گا غالباً کچھ ایسے ہی اندیش عمران خان کو جلد بازی پر اکسا رہے ہیں اپنے تازہ کالم میں حماد بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے محلے میں ایک بحروپی آیا کرتا تھا جس کا گریبان چاک آنکھ شولہ بار سر پر جالی زخم اور اس سے بہتا ہوا تازہ خون چہرے پر پھیلتا ہوا سینے میں خنجر پیوست جس کا خون آلود پھل پچھ سے باہر نکلا ہوا کمر پر ایک مردہ چیل بندی ہوئی اور ہاتھ میں ایٹ اور راگیروں کی طرف لپکتا انہیں ایٹ مارنے کی دھمکی دیتا اور اکسا لوگ ڈر کر کچھ نہ کچھ بحروپیہ کے حوالے کر دیتے اس زمانے میں لاہور میں موٹر کاریں کم تھی لیکن اگر گلی میں کوئی کار آ جاتی تو اسے لازمان کچھ نہ کچھ دے کر ہی گاڑی اور جان بچانا پڑتی تھی یہ الگ بات تھی کہ بحروپیہ نے پیشہ ورانہ زندگی کے دوران کبھی کسی کو ایٹ نہیں ماری تھی وہ بس ہر کسی کو ڈھڑاتا تھا دھمکاتا تھا کہ ڈھڑانا دھمکانا ہی اس کا ذریعہ معاش تھا وہ بحروپیہ ان دنوں کسرت سے یاد آتا ہے اور یہاں اس کا حلیہ اور طرح پیوادات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر سیاسی اپاق پر کوئی بحروپیہ نظر آئے تو اہباب کو پہچاننے میں چندہ دشواری نہ ہو سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے سے پہلے ایک غیر سیاسی شخصیت کے غیر سیاسی بیان کا ذکر کرتے ہوئے حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید وادوہ نے کہا ہے کہ کسی فرد یا گروہ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استعقام سے دوچار کرے چیف صاحب کا روح سخن کس طرف ہے کیا وہ شہباز شریف سے مخاطب ہیں یا زرداری صاحب سے یا مولانا فضل الرحمان سے یا عمران خان سے غیر سے لگتا ہے چیف صاحب نے یہ تیکنیک عمران خان سے ہی سیکھی ہے کہ اشاروں کناروں میں کسی کو ملک دشمن اور غدار کیسے قرار دیا جاتا ہے سادہ لفظوں میں چیف صاحب کہہ یہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ جلاو گہراؤ اور صبحوں میں مرکز پر یلغار کے لیے یہ وقت تو موضوع نہیں ہے ہم ابھی ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل رہے ہیں اور سیلاب کی تباکاریوں سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں اور الیکشن تو ہوئی جانا ہے دو چار مہینے پہلے یا بعد میں اور اگر کوئی حقیقی آزادی کی خواہش میں گھولا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وقتی طور پر پنجاب کیپی کے گلگل پتستان اور آزاد کشمیر کے دورے پر چلا جائے اور حقیقی آزادی کے انوار میں غسل شادمانی فرمائے اور انتظار فرمائے لہٰذا کسی کو ایٹ پکڑ کر اسلام آباد آنے اور ڈرانے دھمکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم مات غزلی کے مطابق سیاست سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو چیز صاحب کی بات تو معقول ہے دو چار مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے یہی بات پسرے صدارت میں ہونے والی ملاقاتوں میں بھی خان صاحب کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی ویسے لگتا یہی ہے کہ عمران خان بھی لانگ مارچ کرنا نہیں چاہتے بس ڈرانا چاہتے ہیں اور ڈرہ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈرانا دھمکانا عمران خان کا تفضل سیاست ہے وہ اپنے سیاسی حریفوں کو ڈراتے ہیں پولیس اور ایف آئیے کو ڈراتے ہیں ادارتوں کو ڈراتے ہیں الیکشن کمیشن کو ڈراتے ہیں اور اپنی اسی پولیسی کی کامیہ بھی دیکھتے ہوئے ایک دن وہ اینٹ پکڑ کر اپنے خالق کی طرف دور پڑے حتیٰ کہ وہ اب آنے والے چیف کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ میری مرضی نہ مانی گئی تو آنے والے کو متنازہ بنا دوں گا ہمار غزنمی کہتی ہیں کہ جب خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی فوری اقتدار کی حصول کی زد سے جانے کی کوشش نہ کریں نومبر کی اہم تائیناتی کو عملان خان اپنے سیاسی مستقبل کی نسبت سے فیصلہ کن سمجھ بیٹھے ہیں دراصل انہوں نے ابھی تقریف ندار میں آنے کا ایک ہی طریقہ دیکھا ہے یعنی اداروں کے کاندھے پر سوار ہو کر اور اس بات سے وہ بہت گھبراتے ہیں کہ اگلے سے پیسالار کوئی ایسا نہ آ جائے جو ان کے عمال کا شاہد ہو اور بالخصوص ان کی معلوم عاملات کی خیرہ کن تفصیلات سے آگا ہو کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ اگلے تین سال بلکہ غالباً چھ سال یعنی اگلے دو انتخابات تک انہیں کوئی فیصلہ کن کاندھا میں اثر نہیں ہوگا جس کا مطلب ہوگا کہ انہیں دوہزار تین تیس تک کا انتظار کرنا ہوگا اور تب تک عمران خان اسے سال سے بھی زیادہ عمر کے بزرگ ہو چکے ہوں گے حماد غزنوی کے مطابق غالباً کچھ ایسے ہی اندیش عمران خان کو جلدوازی پر اکسا رہے ہیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ انہیں خدچہ ہے کہ اگر عساق دار نے معیشت کو لگام ڈال لی تو ان کا مقبولیت کا گھوڑا لنگڑانے لگے گا اور اوپر سے اداروں کی حقیقی نیوٹرلیٹی کا تازیانہ دوسری طرف آڈیو لیکس ہیں جو کبھی ایک نقاب نوشنی ہیں تو کبھی دوسرا کبھی سائفر اور کبھی سازشی بیانی کا مزاق بنتا ہے کبھی خان صاحب سب سے بڑے گھوڑوں کے تاجر کے طور پر سامنے آتے ہیں ایک لیک حقیقی آزادی کے مجاہد کا سوانگ اڑا لے جاتی ہے تو دوسری امانداری کا میک اپ بہا لے جاتی ہے اسی لیے عمران خان شاید قائل ہو چکے ہیں کہ یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والا معاملہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا